سبسکرائب ناو اور پرس بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ سبسکرائب ناو انہوں نے لمبے دو چار پانچے جو پوائنٹ ہیں وہ بڑی تیس چالیس سیکنڈ کی تیس ایک سیکنڈ کی سٹیکمنٹ ہے لیکن وہ سننے سے تعلق جبتی ہے آچھا میں نے اس کو سنا بھی اس کچھ پوائنٹ سے میں نے اسے نکال لے اچھا جو پاکستان کے اندر یہ جو اسی کی کانفرنس ہو رہی ہے 48 سیشن جو ہو رہا ہے اور پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آلموست بنے ہوئے اس آگست میں ہو جانے ہیں تو یہ جو فورن منسٹرز آ رہے ہیں پوری دنیا سے یہ تو ہر تیس مارچ کی پریڈ بھی دیکھیں گے میرا خیال ہے اسلامباد میں اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کو رخصت بھی اسی جو ہے وہ ٹائم پر ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف ایک نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ آ چکا ہوا اور عمران خان صاحب کی جتنے بھی ایم این ایز ہیں ان میں سے پندرہ بیس ایم این ایز پچیس ایم این ایز جو ہے ممبر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ تقریبا بھاگ چکے ہیں یا وہ اس وقت اسلامباد میں سندھ ہاؤس ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو اور کب لوگ جو ہیں وہ پہنچے وہاں پر خیرہ نہیں ہو جو باکچی صاحب نے سٹیٹمنٹ دی اور جو ایز ہی کا ایجنڈا ہو رہا ہے اور پاکسن کا کیا ریسپونس ہے اس پر باکچی صاحب نے کہا جناب کہ آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں کیوں انٹرفیر کرتے ہیں آپ کو کیا حق پہنچ آپ ہمارے انٹرنل معاملات میں انٹرفیر کریں دوسروں نے نے کہا جناب کہ آپ جو ہے وہ آل پارٹی زوریب کانفرنس میں میر وائز عمر فاروق کو بلاتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہمارے آپ ماری سوورینٹی کی وائلیشن کر رہے ہیں آپ نون سٹیٹ ایکٹر کو بلاتے ہیں آپ دہشتگرد گروپوں کو بلاتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے جناب جو ہے وہ اگلے داگدیر انہوں نے کہا جناب یہ تھوڑے دن تھوڑے مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا جی جو ایسی کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کا بیسیکلی کمنیل مائنڈ سیٹ اچھا اب پاکستان کے لیے یہ اس کو ریبرٹل کرنا اپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ پاکستان کے جو اس اوائی سی کا جو سیشن بلایا جا رہا ہے اس کے چار پانچ میجر پوائنٹ ہے پہلا پوائنٹ اوویسلی کشمیر اور فلسطین کشمیر کا مسئلہ تو ہمارا ہے مسلم دنیا کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے انہوں نے اس کے اوپر بتا دی اب ماضی میں وہ ہماری سپورٹ کرتے رہے ہیں کافی حد تک ہم نے مسلم دنیا کو انڈیا سے دور رکھنے میں کافی ہم کامیاب ہوگے لیکن ابھی جو معاملات جو دنیا میں اسٹیبلش ہو رہے ہیں انڈیا کا جو ایسے ریجنل پار جو سٹیٹس امرج ہوا ہے اس میں اور جو انڈیا کی ایکانومی جس طرح امرج ہوئی ہے اور پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ہے وہاں پہ جو ان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے یہ وہ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی ہے جو پاکستان کے اندر نہیں ہے ہم اس پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کو بیسیکلی ترس رہے ہیں پچھتر سال سے کبھی ڈکٹیٹرشپ آیا کبھی ڈیموکریسی ہے کبھی جو ہائیبریڈ رجیم ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے سہسدان بھی زلیل ہو رہے ہیں اور زلیل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو عوام کو بھی زلیل کر رہے ہیں مطلب یہ ایک اندھائی جیسے کہتے ہیں نا ہمارے خلاف امریکہ سازش کر رہے ہیں کبھی انڈیا سازش کر رہے ہیں انگلینڈ سازش کر رہے ہیں یورپ سازش کر رہے ہیں اور دنیا نہیں چاہتی ہم ترقی کریں اور دنیا ہماری ترقی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے دنیا ہمارے ہمیں بہت زیادہ خطرات ہیں خطرات ہمیں صرف اندر سے ہی ہیں اور وہ خطرات یہ ہیں جس میں پھر بات کرنی کروں گا وہ خطرات سپل سے یہ ہیں کہ عوام کی will کو مانا جائے ہم عوام کی مرضی کو ماننا نہیں چاہتے ہم ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو ماننا نہیں چاہتے اپنی مرضی سے ہائیبرڈ رجیم لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہوگا پھر جو ہو رہا ہے اینی ہو مووینگ فورڈ اچھا اب ایک تو کشمیر کے اوپر کشمیر ہمارا مسئلہ ہے دنیا مسلم دنیا کا تو مسئلہ نہیں ہے خیر ماضی میں جسے میں نے پہلے کہا سپورٹ کرتے ہیں اب تو وہ سپورٹ بھی نہیں کر رہے او ایسی کا سیشن جب ہم فورن منسٹرز کا بلانا چاہتے تھے جب بھارت نے 370 یا 35 اے ریوک کیا تھا اور وہ سب جو کانسٹیوشنل چینجز ہوئیں اس کو یونین ٹیریٹری بنایا سب کچھ ہوا تو اس وقت تو او ایسی کہتا تھا ہم نے بلانے نہیں ہے ہم نے بڑا شور شور ڈالا ہم ملیشیا چلے جائیں گے ہم ایران کے ساتھ مل جائیں گے ہم جو ہے وہ ترکی کے ساتھ انگیز ہو جائیں گے ہم اس وقت قطر بکرا سی او ایسی تو ہم قطر جو ہے اس کے ساتھ وہ لیڈر بلوک بنا لیں گے ہم کوئی او ایسی کا جو ہے ہم کوئی اسلامفوبیا کے لیے جو ہے وہ چینل بنا لیں گے بڑا کچھ کر لیں گے لیکن بعد میں ہمیں سعودیز نے ڈانٹا ہمیں امران خان صاحب کو اور سعودیز ڈانٹ نہیں کہوں گا دوسرے طریقوں سے کیا کہوں گا اس کو جب آپ اور ہم یہاں پہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ نعرے مارتے ہیں اوہ امریکہ امریکہ کی ایسی تیسی ہم اپنی خود مختاری کے اوپر کبھی کب جو ہے وہ کمپرمائز کریں گے لیڈر وہ نہیں ہوتا یہ ہمارے لیڈران کی سٹیٹمنٹس ہیں لیڈر وہ نہیں ہوتا جو جک جاتا ہے اوہ دنوں ایم بی ایس لفون آیا خبردار ملیشیا کیا تو ساتھ ہی ہمارے جو سٹیٹمنٹ جاری کرنی شروع کر بھی اور نے کہا پائنی this is called as strategic patience strategic patience ہے سبر کریں strategic patience ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو strategic patience کریں یہ کریں وہ کریں اور ہم نے اس طرح کے بڑے جو ہے نا پوائنٹ داگے لیکن at the end of the day ان پوائنٹ داگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہم اپنی مرضی سے sovereignty کی بات کرتے ہیں جب ہمارا دل کرتا ہے اب یہ اگلے دن انڈیا نے ہماری sovereignty کی violation کی ہم نے تو ہم دوسر مزائل کو بھی نہیں روک سکے پھر وہ الہیدہ بات ایک اور discussion ہے anyhow the question remains کہ یہ جو OIC کا جلاس تھا پہلا کشمیر پلسطین پلسطین کیونکہ مسئلہ ہے مغرب کا مسلمان دنیا کا عربوں کا وہ اس کو حل کر لیں گے اور وہ زیادہ بات الہیدہ اس کو کرنا چاہتا ہے نہ انہوں نے OIC سے پوچھنا نہ انہوں نے مسلمانوں سے پوچھنا نہ انہوں نے کسی اور سے پوچھنا آگے آجائیں دوسرا point کیا جی افغانستان افغانستان is a non-issue for the muslim world اگر کسی کے لیے مسلم issue ہوتا تو اگست سے لے کے ابھی تا کوش کو لے کے nice کر چکا ہوتا جو recently foreign ministers کا session اب نے اسلام بات بلایا تھا اس میں کیا ہوا کتنی ہماریٹس کی پلیجز ہوئیں financial پلیجز ہوئیں ڈونر کانفرنس کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا آگے آجائیں تیسرا بڑا point islamophobia islamophobia کیونکہ عمران خان صاحب کی campaign کا حصہ ہے election campaign کا انہوں نے OIC میں اس کو ڈال دیا اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں مولویوں کو پاکستان کے مولوی ہو میں تم سے بڑا مولوی ہوں دیکھو میں اسلامophobia کو UN میں لے کیا آیا تم میرے سے بڑے مولوی بننے کی کوشش نہ کرو اور کیونکہ عمران خان صاحب صرف مولوی جو ہے دائیں بازو کا مذہبی ووٹ لینا چاہتے ہیں conservative ووٹ بیس ان کی ہے وہ اس کو بات کریں گے آگے آجاتا جناب کہ capital flight from the developing world یہ جو capital flight ہے پیسہ یہاں سے چلا جائے گا جلا جاتا ہے اور western world اس کو رکھ لیتی ہے یورپ امریکہ انگلینڈ یہاں پہ جو ہمارا پیسہ واپس بیجے کبھی ایسے بھی پیسہ دیتا سارے میڈل لیس کا پیسہ تو وہاں پیسہ چوری نہ ہو آپ کے لوگوں کو سزائیں دے سکے جو کہ امران خان صاحب نہیں دے سکے امران خان صاحب کا جتنے بھی پارٹی منفیسٹ ہو ہے وہ ہی امران خان صاحب وہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اس طرح کے ملٹی لیٹرل پر تاکہ امران خان صاحب یہ کہہ سکے کہ دیکھو میں اپنا انٹرنیشنل لائز کرتا اور دوسرا امران خان صاحب کوئی چیز کا پتہ کہ مسلم ورڈ کوئی چیز نہیں ہے یہ صرف ایک بلوک ہے جس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ اس نے کرنا بھی کچھ نہیں ہے اوائی ایڈیا نے سٹیٹمنٹ دیا کہ اوائی اس کو رسپانڈ کرے گا کیا اوائی اس کے اوپر بات کرے گا جو باکشی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں اوائی کے بارے میں پاکستان کا سٹیٹمنٹ آیا کہ یہ انٹرنیل مہیٹر نہیں ہے یہ پاکستان نہیں یہ تو پوری دنیا کہہ چکی ہے اگر آپ کو پتا ہے اوائی بھی اس کے اوپر کہ چکا ہے امریکہ کئی دفعہ کہ چک ہے امریکن نے بیڈن ایڈن 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 کی ہیں کہ انہوں نے ساری جہاد کی سٹرگل کو درشتگردی میں کنورٹ کر دیا اور مسلم دنیا کے کوئی جواب نہیں ہے اور کیونکہ مسلم نان ڈیفنسر تھے مسلمان کے پاس انٹیلیکٹ رسپونس نہیں تھا مسلمان درشتگردی کو جہاد کو اور ان چیزوں کو ڈیفرینشیئیٹ نہیں کر سکے عوام کنفیوز رہی لوگ کبھی کسی کا دل کیا اس نے کہ امریکہ نے سمالیا میں حملہ کی ہے میں کسی اور جگہ پر حملہ صاحب وہ تجھ کہتے جب میں دفتر جاتا ہوں تو جہاد پر جہ رہا ہوں جب اس طرح کا ایک ڈیسکورز اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو پوپولیشن ہے وہ کتنی نئیو ہے کتنے اس طرح کے لوگ ہیں یہ سارا کچھ بڑا مشکل چیز ہے اب دیکھ نا دو اور ایسی کا بلوک ہے یونیٹی ہے جب انڈیا نے تری سیمیٹی تھرٹی فائی وی ریوک کیا تھا تو یو ایس سعودی مویر کے اوپر اکھڑا بڑا 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 موالے کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں کبھی رانب کچھ میں ہے کوئی چلتے رہتے ہیں جب ان کو پتا تھا مسلم ورڈ کو لیکن مسلم ورڈ کیا بھائی اگلے دن تو سو ارب ڈالر کی بائی لیٹر سوڑا بیٹھا ہو اس دنیا وہ سارے انڈین ہیں زہری بات ہیں انڈین ہیں وہ پڑے لکھے بھی ہیں لور کلاس بھی ہے وہ ہر طرح کو پانچہ رف ڈالر دے دی دی ہماری لیڈر شپ نے تو اپنی عوام کو زلیل کروا کے دیا پوری دنیا میں ان کے پاس سلوشن ہوتے ہو تو مجھے یاد ہے دیکھیں یہ میری پرسنل میموری ہے میں کسی دور کی بات نہیں کرتا جو میں دیکھتا ہوں جو میں نے آئل دے دو یا تھوڑے پیسے دے دو اس طرح ملک چلتے ہیں یاد ہوگا جب پاکستان یمن کے اس میں کہا کہ ہم یمن جنگ میں نہیں جائیں گے تو یو اے کی فورن منسٹر نے کہا آپ کو سیٹ کر رکھ دیں گے سخت سخت سٹیٹمنٹ دی ہمارے سٹ اپ سب سمجھ سمجھ ہم نے بھی سعودی عرب کو لیفٹ نہیں گرہ کشمیر کی اوپر سائل سکتیار کالی اگر سانو کی لڑان دی لوڑ سعودی عرب انڈیا ہے اسرائیل ہے یہ قوار ٹو کی بات نہیں ہوا لیکن قوار ٹو ایک چیز تو بھائر نکلی پتا تو چل بھائی جہاں 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 ہمارے اچھے تعلقات انہوں فٹ کا لے کچھ ان کی مجبوریاں دیں جس سارے انڈیانز آتے ٹرکی ہیزٹ کرتے گھومتے پھرتے موجہ مارتے ٹوریزم کرتے اب یہ تھوڑی کم ہوئی ہوگی ٹھیک ہے لیکن کرتے ہیں اگر آپ باقیوں کو دیکھیں تو ساری مسلمان دنیا کے تو انڈیا سے بڑے اچھتا لوکات ہیں کشمیر کو تو ہم نے خود سارے پروجیک کو ختم کرتی ہے ہم دیکھیں دنیا میں ایک چیز ہے اگر آپ ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں تو دنیا کو آپ کے اوپر دیپینڈنٹ ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں دنیا آپ کو سیریوس لے تو آپ کے پاس کچھ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کو سیل چاہیے اینڈیا نے جو ایسی کے بارے میں کہا انٹرنل ایوالیٹ نہ کریں آپ نے کیوں بلایا ہے سنگل میمبر جنڈے کو فالو کرتے ہیں بہت کچھ انہوں نے کہا لیکن ایک آپ ایسی کو کہنا سٹیٹمنٹ دے ایسی کیا سٹیٹمنٹ دیتی ہے یہ ایک دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ آتی ہے کی نہیں آتی ہے کی ہوت ہے اور یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور آپ کو پتہ ریسی نے انڈیا مختلف سٹیٹمنٹ دیں کبھی لف جہاد کے اوپر یا باقی کسی ایشو کے اوپر یا وہاں پہ جو ہے وہ کوئی روائیٹس ہوا یا کچھ ہوا تو انہوں نے کہا باقی سٹیٹمنٹ تھی انہوں نے کہا جی کہ جو سٹیٹریٹ ہے وہ تو وہاں پہ تو اس کا بڑی سکھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں لیکن کیونکہ ان کو پتہ کہ ڈیوائیڈ ہیں ان کو پتہ ہمارے بالیٹرال تعلقات اچھے ہیں ان کو پتہ ہماری انڈسٹینڈنگ ہے ان کو پتہ کسی نے جواب بھی نہیں آگے سے دینا اور جو پاکستان صرف اتنے کہتا ہے جو ہماری ڈیوائیڈ ہے ان کو انہوں نے دیشتگرد قرار دے دیا ہوگا چلو کر لو گلت سے یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اوائیسی جو ہے اس کو یاد ہوگا کہ جب یوائی فورن مینسٹرز کا جلاس ہو رہا تھا پاکستان نے بڑا پروٹیسٹ کی انڈیا کی فورن مینسٹر تھی انڈیا بڑا سوش سامان کیا تھا ہم نے شاہ مود کریشن نے اس کو میلا خیال کیا اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم یہ نہیں کرنے پھر ان کو سمجھ لگے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ اس کو روپتے ہیں یہ ایک بڑی بڑی